بچوں آج ہم ششم جماعت کی اسلامیات کے تیسے سبق کے دوسرے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے لیکچر میں ہم عقیدہ رسالت کی انڈرسٹینڈنگ مکمل کر چکے ہیں اب ہم اگلی ہیڈنگ عقیدہ ختم نبوت کی طرف آتے ہیں اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر دس کھولیے عقیدہ ختم نبوت سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں آپ بھی توجہ سے دیکھئے اور سنیے عقیدہ ختم نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قتم ہوا اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پچھلے انبیاء کرام پر بھی کتابیں نازل ہوئیں لیکن ان کی قوموں نے ان کتابوں کی قدر اور حفاظت نہیں کی اس وجہ سے آج وہ کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی اور دین اسلام کو مکمل کر دیا قرآن حکیم قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے اسی لیے اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاطب الانبیاء بنا دیا لسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ یہ ایمان رکھنا بھی لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے والا بھی کافر ہی مانا جاتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا پیالے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں تیز چھوٹے ہوں گے وہ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں نہیں شیطان جانتا ہے کہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے اسی لئے وہ اپنے مکرو فریب سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار دنیا کے سامنے لاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد سب سے پہلے ایک شخص مسلمہ قضاب شیطان کے فریب میں آ گیا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام کو جب مسلمہ قضاب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسے جہنم رسید کرنے کے لئے بیچین ہو گئے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے اور جھوٹے نبی کی صدر صرف اور صرف موت ہے اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا مسلمہ قضاب بھی بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا ختم نبوت کی حفاظت کے جذبے سے سلشار صحابہ کرام بڑی بہادی سے لڑے اور اپنے سے کئی گناب بڑے لشکر کو شکست فارس دی مسلمہ قضاب اس جنگ میں مارا گیا اس جنگ کو تاریخ اسلام میں جنگ یمامہ کہتے ہیں تحریک ازادی کے دوران انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے بہت سی سادشیں کی وہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے تھے 1891 میں انگریزوں کی زیرے سر پرستی قادیان کے ایک جھوٹے شخص مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اسے ماننے والے مکرو فریب سے خود کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے چنانچہ قیام پاکستان کے بعد 7 ستمبر 1974 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ کوئی قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے والا کافر ہو جاتا ہے بچوں عقیدہ ختم نبوت کے معنی ہمیں یہاں سمجھائے جا رہے ہیں دنیا میں اللہ نے انسان کی رجد و ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں انہیں نبی آخری الزمہ یعنی سب سے آخری نبی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر خاتم نبیین یعنی آخری نبی کہا ہے اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ نبیوں اور رسولوں کی آمد کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے موقوف یعنی بند کر دیا گیا اور واضح فرما دیا گیا عقیدے کو دل سے تسلیم کرنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے